یہ دیکھو تفصیر ابن کسیر ابن کسیر ابن کیم یہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کے ابن کسیر نے یہاں پر وہ حدیث لکھی جو سرکار نے فرمائی درجلوں کتابوں میں موجود ہے راوی کی باحث بھی موجود ہے کہ بلکل سکہ راوی ہے سرکار کے ختم نبوت کے مطلبی یہ ہے سننا توجہوں سے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کیا مطلب تک کی ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتہ ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر منٹ ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے یہ ہے ختم نبوت تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ نجل سے اٹھے گا سرکار نے کچھ حرامتیں بیان کی اور اس حدیث پر میں نے تین گھنٹے دبئی میں منادرہ کیا میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھے ان کے تین مولویوں کو میں نے کتابوں کے بغیر ہی الٹا کر دیا اس حدیث پر سرکار سے حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ ہو جو سرکار کے راز والی باتیں بتاتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا مجھے امت پر ایک ایسے شخص کا بھی خطرہ ہے جن کا خطرہ ان میں سے ایک ایسا کون ابن عبدالوحاب کی ساری نشانیاں سرکار نے بتائیں اور اس پر میں نے مناظرہ کیا اور ابن عبدالوحاب کو اس حدیث کے نیچے سے وہ نکال نہیں سکے تین گھنٹے تک میرے نبی علیہ السلام نے فرما بندہ ہوگا تحریک اپنی چلائے گا قرآن پڑھ کے اسی سے تو مہران ہوتے ہو کہ قرآن کا ہی تو درست دیتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے وہ اپنی تحریک چلائے گا پھر وقان الرداء الاسلام اسلامی لباس ہوگا اس کا جبے وغیرہ جس طرح کی ساری صورتحال تھی حتی ایدارویت بہجاتو علیہ زہری رونک داڑی وغیرہ بھی ہوگی یہودی نہیں ہوگا ظاہر نصرانی نہیں ہوگا ہندو نہیں ہوگا سکھ نہیں ہوگا قرآن پڑھے گا قرآن کی دعوت دے گا تو پھر کیا کرے گا اعتراہو الہ ماشاءاللہ جب کچھ لوگوں کو اپنی تقریروں سے قابو میں کر لے گا تو اوپر واری خال اتار دے گا وہ بیڑھ نوہ بیڑھیا بیڑھ واری خال اتار کے بیڑھیا بن کے سامنے آ جائے گا کیا کرے گا غیر کی خبریں سنو قرآن پکڑ کے پیچھے پشت کے پھینک دے گا جسے پہلے سامنے رکھ کے درست دیتا تھا پھر سرکار کا علم دیکھو فرما فرما امت پر شرک کا فتوہ لگا کے امت میں ہی تلوار چلانا شروع کر دے گا شرک کا فتوہ رما ہو بشرک یعنی مسلمانوں کو جب قتل کرے گا تو کہے گا چونکہ مشرک تھے ان کا خون بہانہ واجب ہو چکا تھا ان کی بیویاں چھیننا جائز ہو چکا تھا ان کا مال لوٹنا لازم ہو چکا تھا یہ فتوہ لگا کے مسلمانوں کا خون باتا جائے گا تاریخِ عرب میں تاریخِ اسلام میں جس شخص نے قتل و قتال تو کئی لوگوں نے کیا مگر جس میں یہ ساری عمارتے کی نشانیاں موجود ہوں قرآن سے دعوت مسلمانوں پر شرک کا فتوہ پھر مسلمانوں کی خلاف تلوار نکالنا شرک کی بیس پہ قتل کرنا مسلمانوں کو یہ سوائے ابن عبدالوحاب اور اس کے چیلوں کے اور کوئی نہیں کل کا ابن عبدالوحاب آج کی دعش یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے دور رخے ورنہ یہ کہاں سے آئی مخلوق اب ابن عبدالوحاب نے مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگایا پہلا بندہ وہ قتل کیا دریہ اور ریاض میں جو مسجدیں جمعہ کے دن مسجد پر مسلح پر کھڑا جماعت کرنا تھا یہ وہابی طریقہ پہلا قتل تھا تین لاکھ مسلمان ان بھیڑیوں نے شہید کیے تین لاکھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور طائف کے تین لاکھ مسلمان شہید کیے جرم کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں سرکار نے پہلے بتایا تھا کہ امت پر شرک کا فتوہ جالی لگا کر ایک بندہ فتنہ برپا کرے گا اور مرکز اسلام پر اس نے قبضہ کیا اور وہاں کے ریال مظفرگر تک پہنچ گئے یہ دیکھو میں سنت کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں جو چاہے گا اس پر مناظرہ بھی کروں گا کہ یہ ابن عبدالوہاب تھا جس کی نشانیاں سرکار نے پہلے بتا دی تھی کہ وہ شرک کا فتوہ لگائے گا تو لگائے ہم پر لیکن قربان جاؤں سرکار کی علم پر صحابہ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی فیصلے کروا لی گئے آج اگر ہمیں ثابت کرنا پڑتا کہ ان دو میں سے ہمیں تیر کھانے والے وہ ہیں تین بارنے والے تو پھر سچا کون اور جھوٹا کون ہے تو بڑی میند کرنی پڑتی حضرت عزیزہ بن عمان نے سرکار سے ہی کروا لیا کہ میرے محبوب وہ زمانہ جب آ چکا ہوگا امت پہ شرک کا فتوہ لگ چکا ہوگا لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے تو دو ٹولے ہوں گے ایک ہوں گے شرک کا فتوہ شرک کے تیر مارنے والے اور دوسری ہوں گے شرک کے تیر کھانے والے آپ یہ تو بتا دو کہ ان میں سے مشرک اور جھوٹا ہوگا کون یہ آپ خود ہی فیصلہ فرما دو یہ لفظ لکھے ہیں ابن اطامیہ کی شاگرد کی تفسیر میں ایہوما اولا بشک الرامی بل المرمی کیا مسلمان واقعی مشرک ہو چکے ہوگے یا شرک کے فتوہ لگانے والے بیڑیے خود ظالم ہوں گے میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا یہ لکھا ہے بل الرامی بل الرامی بل الرامی اے حضافہ بن یمان سنانا میری امت کو کہ جس وقت یہ شرک کے فتوے لگانے والے شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے اس وقت کی امت کا کوئی جرم نہیں ہوگا وہ سچے مسلمان ہوں گے یہ فتوے لگانے والے خود ہی دین کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق ٹائم تھوڑا ہے یہ دیکھو میں اس پر گواہی پیش کر رہا ہوں حدیعت المہدی وحید الزمان جو جس کو نواب اہل ادیس کہا جاتا ہے ان کا امام ہے اس کی کتاب ہے اس نے جرم مانا ہے اپنی زبان سے میں ان کے گھر سے گواہی پیش کر رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اسلام کا دہرہ تنگ کر دیا ہے اور جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنا دیا ہے یہ خود اس نے مانا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ہے شرک نہیں تھا ہمارے لوگوں نے بنا دیا ہے اور دہرہ تنگ کر دیا ہے یہ دیکھو اس کے واضح الفاظ اس موضوع پر صفحہ نمبر چھپیس ہے حدیعت المہدی کا لکھا ہے مجھے زبانی یاد شدد بعد اخوانینا من المتاخرین بعض جو ہمارے بھائی ہیں متاخرین میں سے ان نے کیا کیا بڑا تشدد کیا کس میں کس مسئلے میں فی امر شرک شرک والے مسئلے میں کیسے ودیہ کا دائرہ تالاسلام جو شرک نہیں تھا وہ بنا دیا اور اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا اور مسلمانوں کی مشرق قرار دے دیا اس نے واقعیدہ آگے اس کی دلیلیں دی ہیں اور یہ واقعیدہ لکھا ہے کہ مدد والے مسئلے پر انہوں نے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے لگا اگر مدد کرنا شرک ہے تو پھر برجتے بدر میں کیا کرنے گئے تھے وہی تو زمانہ لکھا اس نے کہا اگر مدد کرنا شرک ہے تو سرکار نے کیوں دعا مانگی تھی حضرت حسان کے بارے میں اے اللہ جبریل بھیج کے حسان کی مدد کر دے جبریل کو مددگار بنا دے یہ وہابی نے اپنی کتاب میں لکھا اور کہا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر وہابیوں کی طرف سے جو شرک نہیں تھا وہ شرک قرار دے کر اپنے قادونچے کرتے رہے کہ ہم دعوید کے سپیشلسٹ ہیں سرکار کے ہم ورک کا انکار کر دیا بلکہ اس سے آگے یہ دیکھو حکایات اولیاء جس کو ارواح سلاسہ بھی کہا جاتا ہے اشرف علی تھامی کی کتاب اس سے واضح لفظوں میں ایف آئی آر کاٹھی گئی ہے اس جرم کے رحاظ اس جرم میں چوہتر صفحے پر یہ لکھا ہے چوہتر صفحے پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں بڑے پتے کی بات ہے کہتا ہے کہ جس وقت تقویت العیمان اسماعیل دیلوی نے لکھی پہلے عربی میں لکھی تقویت العیمان کے لحاظ سے اسماعیل دیلوی نے یہ لکھا کہ بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگے ہیں توجہ کرنا اسماعیل دیلوی کہتا ہے جو ابن عبدالوحاب کی کتاب کا ترجمہ اردو میں کر کے جہاں پرسگیر میں آگ لگائی تو کہنے لگا بعض جگہ تیز الفاظ بھی آگے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مجھ سے لکھتے لکھتے تشدد بھی ہو گیا ہے دیکھو حازمہ کتنا تیز ہے ایک ہوتا ہے شرک خفی ایک ہوتا ہے شرک جلی شرک خفی ہے رہا مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے تھی اوپر سے کوئی بندہ آ گیا تم دل میں خوش ہوئے اچھا اس نے بھی مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے تو نماز رب کے لیے بھی ہے ساتھ بندے کا بھی خیال ہے یہ ہے شرک خفی تو شرک جلی اور خفی میں فرق یہ ہے کہ شرک خفی میں نکاح نہیں ٹوٹتا شرک جلی میں ٹوٹ جاتا ہے شرک خفی میں بندہ کافر نہیں ہوتا شرک جلی میں ہو جاتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے تو کیا لکھا کہتا ہے کدھ مجھ سے شدت ہو گئی ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے فرق کتنا ہے کفر اسلام کا کہ شرک خفی تو امت میں آ سکتا ہے یعنی شرک جلی نہیں آ سکتا اس نے کہا ان امور کو جو شرک خفی تھے میں نے شرک جلی لکھ دیا ہے اب اس کے بعد کہتا ہے ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی یعنی اپنے ظلم پر اسے پتا تھا کہ جو میں نے ظلم ڈھایا ہے شور اٹھے گا کہ میں کیا ظلم ڈھا کے جا رہا ہوں کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں رہتا تو ان مزامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا یعنی دس سال چاہیے تھے یہ فتوہ شرک والا لگانے کے لیے آہستہ آہستہ لگانا تھا مگر کہتا ہے اگر لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عظم جہاد ہے اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا کہ میں دس سال میں کروں اور پھر اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو نہیں اٹھائے گا اتنا بڑا ظلم کے شرک جلی کو خفی لکھے دوسرا کوئی نہیں کرے گا یہ کر سکتا ہے اس وائل دیل بھی کر سکتا ہے تو پھر کہتا ہے اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بیڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہے ان کا دین شرک خفی کو جلی بنا کر چوری ہم نے پکڑی ایف آئی آر اشرف علی تھانوی نے اسماعیل دیلوی پہ کٹی کتاب یہ ہے کروڑوں امتیوں کو مشرک بنا دیا صرف چسکا لیتے ہوئے کہ شرک خفی کو جلی بنایا ویسے تو دس سال چاہیے تھے زہرہ استہ استہ قوم کو دینا تھا کہ پتہ نہ چلتا لیکن دوسرا یہ کوئی نہیں کام کرے گا میں نے کر دیا ہے پھر لڑ بیڑ کے ٹھیک ہو جائیں گے میں پیغام بھیجے ہوں اسماعیل دیلوی تجھے لڑ بیڑ کے ٹھیک نہیں ہو رہے آج بھی تیرے ظلم کا پردہ چاہ کر رہے ہیں کہ یہ امت امت شرک نہیں ہے یہ امت امت توحید ہے تو نے جھوٹ بولا تو نے جھوٹ بولا غیروں کے ایجنٹ تو نے جھوٹ بولا یہ میرے نبی علیہ السلام کا توحید کا کام ہے کہ یہ امت امت توحید ہے لہٰذا یہ امت کل بھی امت توحید تھی آج بھی امت توحید ہے اور انشاءاللہ قیامت تک امت توحید رہے گی میری تقریر کے کسی ایک لفظ پر کسی ایک لفظ پر کسی کو کوئی گمنڈ ہو بعد میں تو وہ دنیا کی جس عدارت میں چاہے چڑھا جائے مجھے وہاں ترب کرے یا کسی چینل پہ چلا جائے لائیو پوری دنیا سنے اللہ کے فضل سے چند منٹوں میں بڑے بڑے برج الٹا کر دینے کی رب نے توفیق اتا فرمائی ہے ابھی تو بارہ اکتوبر کو ساجد میر کو بگایا ہے جب اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوا اور تم شور مچا رہے ہو تو بارہ اکتوبر کئی ٹیم تھا نا لاور پریس کلب کے سامنے حکومت نے دفعہ 144 لگائی تھی پہلی مرتبہ پاکستان میں دفعہ 144 اس لیے لگی تھی کہ مناظرہ نہیں ہوگا تو ہم نے کہا تھا وہ کہتے تھے لائنڈ آڈر کا مسئلہ ہے ہزاروں لوگ ہی کٹے ہوں گے وہ بھی سنی لڑائی ہو جائے گی وہ قادیانی مسئلہ چھپ جائے گا تو میں نے کہا آپ چینل پہ کرائیں مرادرہ لوگ گھروں میں دیکھیں گے لوگی کٹے ہی نہیں ہوں گے انہوں نے روکنے کے لیے آٹھ سو پولیس کے سپاہی میرے رسلے میں کھڑے کیے مگر اللہ کے فضل سے ابھی پانچ بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے کہ میں رکشے سے نکل کے پریس کلب کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا اس بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت اور یہ آج کا موضوع توہید یہ بات ایک ہی ہے اور بڑی سمجھنے میں آسانی ہے سوچو تو سہی کہ جو قوم اپنے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کو نبی نہ مانے وہ اللہ کی ہوتے ہوئے اور دوسرا اللہ کیسے مان سکتے دیکھو نو جو ختم نبوت میں اتنی دلیر قوم ہو ختم نبوت میں معمولی سی آنچ پر اٹھ کے کھڑی ہو جائے نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں چلے گی ختم نبوت پر جو اتنے سیریس ہیں وہ توہید کے کتنے بڑے محافظ ہوں گے کتنے بڑے پاسبان ہوں گے اس واسطے یہ امت امت توہید ہے امت محافظ ختم نبوت ہے